اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الامیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل ہوگر ہے ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل ہوگر ہے امت باعی سے رسوائی بے غمبر ہے مخترم حضرین اکرام اور میرے دل عزیز دوستوں سب سے بہلے بارگاہی الہی میں ہم دوشنا کرتا ہوں الحمدللہ جس نے آپ عزرات کے سامنے لبکشائی کرنے کا سنہر موقع سے نوازا آج میرا موضوع یہ ہے اسلام انسانی مذہب حضرین اکرام اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہر تحریف اور ملاوٹ سے پاک ہے اس کی تمام تر تعلیمات آج چاہو دو سال کے بعد بھی اپنی حصل شکل میں محفوظ ہے یہ چونکے بنی نوع انسان کے لئے انسان کے لئے آخری الہام مذہب ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نصدیک سب سے زیادہ قابل قبول دین پاک اسلام ہے اور میں آپ کے سامنے اسلام جو ہے اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے یہ تاکیہ متجاری جاری رہنے والا اور ہر زمانے میں انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے اسلامی قوانین ہر رنگوں نزل کے لئے ہے بنینو انسان کی بلائی کے لئے ہے بنینو انسان کی بلائی کے لئے ہے مجرم کی اصلاح کو تربیت کے لئے ہے انسان کی فلاح کے لئے ہے انسانی استحال روکھنے کے لئے ہے مجرم کی اصلاح کوئی کے لئے ہے میرے پیارے جگری دوستوں یہ بات تم ضرور جانتے ہی ہو کہ پاک اسلام یہ پاک اسلام ہمیشہ انسانیت کا درست دیتا ہے حدیف شریف کا متعلق کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صحیح بہاری میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ حرمہ فرماتے ہی ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو گئے تو آپ کی قیام کی وجہ سے ہم بھی کڑے ہو گئے اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے اب اس کے لئے کیوں کڑے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کڑے ہو جایا کرو میرے پیارے جگری دوستو پاکی اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلام تو ہمیشہ اسلام تو ہمیشہ دنیا و آخرت میں سر بلند اور ہم نے سلامتی سے رہنے کا درست درست اور انسانیت کا سبکی بھی دیتا رہتا ہے نسال کے طور پر اسرائیل کے لوگ مسلم کی گراوٹ کا حاب دیکھتے ہوئے فلسین لوگ مسلمانوں کے قوت ایمان ثابت کر رہے ہیں میرے پیارے جگری دوستو میں آپ لوگوں سے کچھ سوالت پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام کا نام لینا دشتگردی ہے کیا ظلم کے خلاف کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تشدد ہے اسلام جو انسان کی جان کی تحریم اور تکریم سکھاتا ہے اسلامی ریاست میں اسلامی سیاست میں ہر مزیم کے ماننے والوں ماننے والوں کو پناہ ملتی ہے حفظوصنا کا حبر یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں ہونے کے وہ وجود اللہ اور اس کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ پاکی اسلام پاکی اسلام کو بری بھی طرح بھی بری بھی طرح بھی بیان کر رہے ہیں یہاں جو برناڈ شاکھ کا قول بہت اہم ہے اسلامی سبیس ریلیجیان بٹوریس مسلم یعنی اسلام ایک اچھا مزہب ہے لیکن حقیقی مسلمان کہا آہرکار اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت اسلام انسانیت کا امن و سکون سکون کا مزہب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے آمین میری چوٹی تقریر ختم کرتا ہوں و آخر دحوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ